اسلام علیکم ایرون کیسے ہیں آپ سے بچھا رجناب آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یونیک اور سٹائلیش نیکلین کی کٹنگ اور سٹیچنگ شیئر کروں گی تو بینہ ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے بکرم کا ایک پیس لینا ہے پندرہ انچ لمبائی ہے اور ساڑھے تین انچ چوڑائی ہے آپس میں اس کو فول کر لینا ہے بکرم کو بند والی سائٹ پہ آپ نے ہاف ان سے ایک سود کا نشان لگانا ہے ٹھیک ہے لمبائی میں اب ان نشانوں کو ہم نے سکیل کی مدد سے آپس میں ملا دینا ہے ٹھیک ہے اچھا رجناب اب یہ لائنز ڈراؤ ہو گئی لائنز ڈراؤ کرنے کے بعد اب ہم نے یہ جو جوائنٹ لائنز ساتھ میں اٹیج کرنی ہے تو یہاں سے پہلے ہم ساڑھے چودہ انچ کے ایک نشان لگا لیں گے لائن ڈراؤ کر لی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے جوائنٹ لائنز لینی ہے اس کے اندر کی جو میرمنٹ ہے اس کو ہم نے ناب کرنا ہے تو میرا بن رہا تھا ہاف ان سے ایک سود کم ٹھیک ہے آپ کے جتنی اس کے اندر کی میرمنٹ ہوگی جوائنٹ لائنز کی دونوں کی ناریوں کو چھوڑتے ہوئے تو جتنی آپ کے میرمنٹ ہوگی اس کا آپ نے حساب لگتے ہوئے یہاں پر نشان لگانا ہے دوسری لائن ہماری یہ جوائنٹ لائنز کی ہوگی ٹھیک ہے اب اس نشان کو ہم نے آپس میں ملا دنا ہے اب باہر ہم نے ایک اور لائن ڈرو کرنی ہے ٹھیک ہے وہ ہماری آوٹ لائن کی ہوگی اس کے لیے بھی میں نے ہاف انچ کا ہی نشان لگایا ہے زیادہ چڑائی میں پٹی زیادہ اچھا نہیں لگتی تو اتنے ہاف انچ کی بہت نیٹنیس کے ساتھ ہمارا یہ ڈیزائن کمپلیٹ ہوگا تو اب ان نشانوں کو ہم نے آپس میں ملا دنا ہے نیچے سے بھی ہم نے جو میرمنٹ رکھنی ہے وہ بھی ہم نے ہاف انچ رکھنی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کٹنگ کی طرف چلتے ہیں تو باہر والی سائٹ پہ سب سے پہلے ہم نے کٹ کرنا ہے پھر اندر والی سائٹ پہ جو ہمارے جوائنٹ لینس کی لائن لگائی تھی پھر بعد میں ہم اس کو کٹ کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے کروس لگا دیا ہے ایزی ہو جائے گا کٹنگ کرنے میں اچھا جی اب یہ اندر والی سائٹ سے بھی ہم نے یہ کٹ کر لیا ٹھیک ہے کٹنگ کرنے کے بعد اس کو آپ نے ایکسٹر فیبرک پر جس پر آپ یہ ڈیزائن بنا رہے ہوں گے ٹھیک ہے اگر آپ پرنٹ پر بنا رہے ہوں گے تو شلوار کے فیبرک پر یہ بہت خوبصوری ڈیزائن لگے گا تو میں نے یہ پلین فیبرک پر ڈیزائن کمپلیٹ کیا ہے اب اس کو میں نے آئرن سے پریس کر لیا ہے اور ساتھ میں گم سٹیک کیا فیبرک گلیو کے ساتھ ایکسٹر فیبرک تھا اس کو بھی اندر والی سائٹ سے بھی ہم نے سارا کمپلیٹ کر لیا ہے کمپلیٹ کرنے کے بعد اب ہم اس کے بیک سائٹ پر اس کو ہم یہ جو ہم نے جوائنٹ لینس اٹیج کرنی تھی اس کو ہم یو ایچ یو کے ساتھ ایزیلی اٹیج کر لیں گے اٹیج کرنے کے بعد بعد میں ہم جب اس کو شرٹ پر اپلائی کریں گے تب ہم اس کو ایک اس لائی میں سارا ڈیزائن کمپلیٹ کر لیں گے ٹھیک ہے تو جناب جتنی دیر میں میں یہ اٹیج کرتی ہوں جوائنٹ لائنس کو یو ایچ یو کے ساتھ اگر آج کا یہ ڈیزائن یا ابھی سے یہ میرا ڈیزائن آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا ساتھ میں اگر آپ میرے چینل میں نیو ہے تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور ساتھ میں میری ویڈیو کو فیملی فرنس کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں لائک بہت کم کرتے ہیں لائک کرنے کے ساتھ ساتھ شیئر بھی ضرور کر دیا کریں اور ایسے ہی مجھے سپورٹ کرتے رہا کریں ٹھیک ہے ایک طرف ہم نے جوائنٹ لائنس اٹیج کر لیے سیم اسی طرح اسی میتھرڈ پر ہم نے دوسری سائٹ پہ بھی ساتھ میں جوائنٹ لائنس اٹیج کر لیے ہے اب اس کے باہر والی سائٹ پہ آؤٹ لائن پر میں نے سیم کلر کی میں نے یہ لائنس اٹیج کی ہے ٹھیک ہے شیئر لائنس اب ہم اس کو بھی اس طرح نیچے والی سائٹ پہ ہم نے لائنس کا جو روک ہوگا وہ سیدھا ہوگا جیسے ہم نے یہ جو پیٹرن ہے بکڑوں کا جیسے ہم نے اوپر اُلٹا رکھا ہوئے ویسے سیم آپ نے لائنس بھی اُلٹی کر کے رکھنی ہے ٹھیک ہے اب اس طرح ہم نے یہ ساری لائنس اٹیج کر لینی ہے پھر ہم نے اس کو شرٹ پر اپلائی کرنا ہے سو فرینز آج کی اس ویڈیو میں میں نے کچھ ہٹ کر اور کچھ نیا ڈیزائن شیئر کیا ہے اس سے پہلے بھی میں نے اس طرح کے ڈیفرنس ٹائل میں ڈیزائن شیئر کیا ہے تو آپ میری چینل میں ضرور ویزیٹ کیجئے گا وہاں پہ آپ کو بہت سارے ڈیزائنگ آئیڈیاز نیک لینڈ کے ریلیٹیڈ دیکھنے کو ملیں گے آج کل میں ایٹ کے ریلیٹیڈ بہت سارے نیک لینڈ کے ڈیزائننگ شیئر کر رہی ہوں تو ضرور ویزیٹ کیجئے گا اچھے لگی ہوں تو لائک بھی کیجئے گا اچھا جی اب یہ لینس ساتھ میں ہم نے اٹیج کر لی ہے تو میں نے تین سائز میں تین ڈیفرنٹ سائز میں میں نے ساتھ میں پلز اٹیج کر دی ہے بہت سمپل اور بہت یونیک لگ رہا تھا اگر آپ یہ نہ بھی کریں تو آپ اس کے ساتھ اس نہ کیجئے گا کہ میررز والے بٹنز ملتے ہیں وہ بھی اٹیج کر لیں تو وہ بھی بہت خوبصورت لگیں گے آپ اپنے شرٹ کے حساب سے دیکھ لیجئے گا اچھا میں نے اس کے اندر جو ڈسٹینس رکھا ہے وہ میں نے انگلیوں کے حساب سے تین انگلیوں کے حساب سے میں نے رکھ لیا تو آپ اپنے سائز کے حساب سے رکھ لیجئے گا اب میں نے یہ پلز اٹیج کر لی ہے تو آپ نے دو بار دھاگے کو ریپیٹ کرنا ہے تاکہ یہ ہماری جو پلز ہوں گے بلکل پکے ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب بیک سائٹ پہ بھی ہم نے اس کو ساتھ میں سیٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اب اس کے جو ہم نے لیسز لگائی تھی اب ان کو ہم نے سلائیوں سے پکا کر لینا ہے ٹھیک ہے پھر ہم اس کے باہر والی جو سائٹ کی لیسز ہوگی اس کو ہم پکا کرنے کے لیے شرٹ پہ ساتھ اس کے اپلائی کر دیں گے اچھا جی جناب اب ہم نے اس کو شرٹ پہ اپلائی کرنا ہے تو اس پیٹرن کو ہم نے سینٹر پہ رکھنا ہے شرٹ کے سینٹر کے ساتھ تو میں نے یہ جو گلہ اپنے سائز کے حساب سے 3x3 رکھا ہے لمبائی چڑائی سیم رکھی ہے تو آپ اپنے حساب سے رکھیے گا لیکن جب آپ اس کو پیٹرن کو شرٹ پہ اپلائی کریں گے تو آپ نے لمبائی پہلے دیکھ لینا ہے کہ جتنے حساب سے آپ گلہ لگا رہے ہیں اتنے حساب سے آپ نے ایک انچ پیٹرن اوپر کر کے لگانا تاکہ یہ جو پیٹرن ہوگا وہ ہمارا گلے میں کور ہو جائے گا ٹھیک ہے اب گلے کو میں نے آل لیڈی کٹ کر لیا تھا سیمپل ہے گلہ ٹھیک ہے تو اب اس کو میں نے باہر والی سائٹ پہ کپڑا بھی سلائی کے ساتھ موڑ لیا تھا ٹھیک ہے اب ہم اس کو گلے پر شرٹ کے اوپر ہم گلہ اٹیج کر لیں گے گلہ لگانے کے بعد اب ہم ایکسٹرا فیبرک کٹ کر لیں گے ہاف انچ کے برابر پھر کٹنگ کرنے کے بعد اب چھوٹے چھوٹے کٹس لگا دیں گے پھر گلے کو بیک سائٹ پہ ترپائی کر لیں گے یہ ہو گیا ہمارے گلے کا فائنل لک آئی ہوپس ہو آج کا یہ ڈیزائن آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہو تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا تو جناب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے انداز میں ایک نئے ڈیزائن کے ساتھ